جتنا ملک کا رسک بڑھ جاتا ہے اتنا ہی آپ کے جو آپ کے بانڈ پہ جو انٹرس سے وہ بڑھ جاتا ہے اس وقت اگر پاکستان جائے انٹرنیشنل بانڈ مارکٹ میں سے کوئی پاکستان کے پیپر کو کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ پاکستان جو ہے رسک سے بھارا وائٹ ملک ہو گیا ہے تو یہ سب چیزیں بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہیں نہ آپ کے ناظرین کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہنے کا منطب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ملک کو اسی طریقے سے چلا لیں گے وقت ظاہر لیں گے تو وہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یہ ملک اس طریقے سے نیازی صاحب نہیں چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے کس طریقے سے چلائیں کچھ بہتری تو نظر آئی ڈالر تھوڑا بہت گرنا شروع ہے دیکھیں نیازی صاحب آپ میرے خاص میں بہت زیادہ ہی وہ ہو گئے ہیں یہ ڈالر نیچے آئے نہیں ہے کبھی زندگی میں سوچا ہے آپ نے تھوڑا سا کومن سنس لگا کے سوچیں کہ ڈالر اس وقت دنیا کے مضبوط ترین کرنسی ہے کیونکہ امریکہ نے انٹرس ریٹ بڑھایا ہے اپنے یہاں پر اور ابھی حالی میں 0.75% مزید انٹرس ریٹ بڑھایا ہے جس کی وجہ سے اس کے انٹرس ریٹ بڑھنے کے وجہ سے ڈالر بہت زیادہ سٹرانگ ہو گیا ہے اور پاؤنڈ سٹرننگ اپنی تاریخ کے کم سطح پہ آ گیا ہے اتنا ڈیویلو ہو گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں یہی حال یورو کا ہے یہی حال یپنیز یون کا ہے یہی حال چانیز یون کا ہے اور یہی حال انڈیا کے روپی کا ہے یہ سارا ڈالر کے مقابلے میں ڈیویلو ہو گیا ہے پاکستان آگیا پاکستان کی کرنسی بضبوط ہو رہی ہے یعنی ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں ڈیویلو ہو رہا ہے کبھی سوچے ذرا تھا کہ کبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کرنسی اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ ڈالر سی بھی زیادہ مضبوط ہو جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مارکٹ کے کھڑا رہی ہیں یہ پہنے سے یہ میچ فکس ہے یہ میچ فکس تھا پیٹرول کی پرائسز کو کپ کرنا ڈالر کا لیچے آنا یہ پہنے سے فکس تھا یہ پہنے سے جو لے کر گئے تھے دوستر بیانیس پر وہی لوگ لے کر آ رہے ہیں